اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فیصل اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹیم شیئر کرنے والا ہوں جس کا نام ہے یو آئی بلیو اس میں آپ کو کافی اچھی کسٹمائزیشن دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ٹیم ریل می یو آئی 3.0 کلورس ٹیل میں اور ریل می یو آئی 2.0 کلورس ٹیل میں بھی ورکنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کافی اچھی کسٹمائزیشن دیکھنے کو ملے گی ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھ لیا کریں اسے کپنا کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سپورٹ کریں آئی ہوپ میں آپ کے لیے اس طرح کی تھیمز لاتا رہوں گا اور آپ جیسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو کافی اچھی تھیمز آپ کے لیے آگے بھی لے کر آوں گا آپ مجھے فیس بک پر اور انسٹرگام پر فالو پر کر سکتے ہیں یہاں بھی میرا فیس بک کا پیج اور انسٹرگام آئی ڈی شوہ رہی ہوگی آپ چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں دیلی بیسز پر میں تھیمز کے لیٹر وہاں پر اپ ڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ تھیمز کے لیٹر میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے چلیے فرینڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اس تھیم کو پرمنٹ اپنی ڈیوائس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو تھیم سٹور کا ورجن ہے وہ سیون پوائنٹ تری پوائنٹ تری ہونا چاہیے میں نے لیٹسٹ یہاں پہ ایٹ پوائنٹ فائی بیٹا ایپی کے فائل کو انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں ایٹ پوائنٹ تری پوائنٹ تری ہے تو یہاں پہ آپ کو تھری ڈاٹس یا ٹو ڈاٹس کا اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان انسٹال پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہو کے پر آپ نے جیسے کلک کرنا ہے یہ تھیم سٹور کا ورجن ڈاؤن کرے ہو جائے گا سیون پوائنٹ تری پوائنٹ تری پر اب یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے سیون پوائنٹ تری پوائنٹ تری پر اب یہاں پر آپ تھیم کو ایزیلی اپلائی کر پائیں گے اور 5 مینٹ ٹریل کے ایرر کو بھی فکس کر پائیں گے ڈسکپشن لنک سے آپ نے تھیم فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اوپن کر لینا ہے فائل منیجر فون سٹوریج میں چلے جانا ہے اور جہاں پہ آپ نے تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھو گا اس فولڈر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اپنی ڈیوائس کے اکارڈنگ آپ نے تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پاسپورٹ دے کر آپ نے تھیم کو ایکٹریک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس تھیم پر ٹیپ کر دینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو اس تھیم کا کچھ اس طرح کا یہاں پہ انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو دو اپشن دیکھنے کو ملیں گے ٹرائی آؤٹ اینڈ بائی تو آپ نے ٹرائی آؤٹ پر کلک کر دینا ہے تھیم اپلائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تھیم اپلائی ہونے کے بعد 5 مینٹ ٹریل کے ایرر کو فکس کرنے کے لیے آپ نے لیٹس جو ہے تھیم سٹور کا ورزن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپن کا لینا ہے فائم نیجر اور یہاں پر آپ نے سمپلی سرچ کر لینا ہے تھیم سٹور جیسے یہاں پر آپ رائٹ کریں گے تھیم سٹور تو یہاں پہ آپ کو تھیم سٹور کا ورزن دیکھنے کو ملے گا 8.5.0 بیٹا ای پی کے فائل اس پر آپ نے ٹیپ کر دینا ہے انسٹور پر آپ نے کلک کر دینا ہے تھوڑی دیر میں یہ تھیم سٹور کا ورزن آپ کی ڈیوائس میں انسٹور ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھیم بھی پرمنٹ آپ کی ڈیوائس میں اپلائی ہو جائے گی کوئی بھی ایرر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد آپ نے ڈن پر کلک کر دینا ہے اب یہ تھیم پرمنٹ ہو چکی ہے کوئی بھی ایرر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو بات کرتے ہیں یہاں پہ تھیم کی ہوم سکرین کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو جو کلوک ویجٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تھرڈ پارٹی ایپ کا کلوک ویجٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ستیم کے اندر بلٹ ان جو ہے کلوک ویجٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ آئیکن پیک آپ کو کچھ اس طرح یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا ہوم سکرین کافی اچھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور بیکرونڈ پہ آپ کو ایک بلیو کلر کا وال پیپر بھی دیکھنے کو ملے گا نوٹفیکشن پینل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نوٹفیکشن پینل کا لوگ کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو تمام نیو آئیکنز دیکھنے کو مل جائیں گے اوبرال کافی اچھی لوگ یہاں پہ آپ کو نوٹفیکشن پینل میں دیکھنے کو ملے گی سیٹنگ انٹرفیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو سیٹنگ کا انٹرفیس کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا نیو آئیکنز آپ کو سیٹنگ انٹرفیس کے دیکھنے کو مل جائیں گے اوبرال کافی اچھا یہاں پہ ایکسپیرینس آپ کو دیکھنے کو ملے گا فائل میجر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو فائل میجر کا لکھ کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا ڈائل پیٹ کی بات کرتے چلیں تو یہاں پہ آپ کو ڈائل پیٹ کا look new دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل پیٹ background آپ کو change دیکھنے کو مل جائے گا overall یہاں پہ آپ کو کافی اچھا interface دیکھنے کو ملے گا تو friends اب بات کرتے ہیں اس کی main highlight اس کی lock screen کی تو یہاں پہ آپ کو lock screen کا interface کچھ اس طرح دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ lock button پر tab کریں گے اس طرح کا آپ کو animation دیکھنے کو ملے گا clock widget اور battery کے اندر یہاں پر آپ کو remaining percentage battery کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ shortcut keys بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی swipe up کریں گے تو آپ device کو unlock کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جیسے آپ right پر swipe کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے options دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر battery percentage clock widget اور اس کے ساتھ shortcut keys اور بھی کافی اچھی ہے یہاں پر آپ کو options دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ کمال کی لوگ آپ کی device کو provide کریں گے تو فرنز آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور یہ تھیم بھی آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی تھیمز میں آپ کے لئے لاتا رہوں تو اس کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئی تھیم کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ